ماں ماں وہ ہستی ہے جس کی دعاؤں سے رب کی رحمت برستی ہے بازار میں ہر چیز مل جاتی ہے لیکن ماں اور ماں کا پیار نہیں ملتا ماں سچ کہا کرتی تھی فکریں انسان کو بڑا کر دیتی ہیں جن کی ماں نہیں ہوتی انہیں دیر سے گھر آنے پر دروازہ کھلا نہیں ملتا قدر کرو اپنی ماں کی انمول توفہ زندگی میں صرف ایک بار ملتا ہے ہر مشکل آسان ہوتی ہے جب تک زندہ ہوتی ہے ماں ماں کی دعا وقت تو کیا نصیب بھی بدل دیتی ہے باز رشتوں کا نیمل بدل نہیں ہوتا ماں کی محبت کا کوئی مول ہی نہیں ہوتا یہ انمول ہوتی ہے انسان جب تکلیف میں ہوتا ہے تو بس اللہ اور ماں ہی یاد آتی ہے ماں سب کی جگہ لے سکتی ہے لیکن ماں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا تیری خوشبو نہیں ملتی تیرا لہجہ نہیں ملتا ہمیں تو شہر میں کوئی تیری جیسا نہیں ملتا انسان کتنا بڑا ہو جائے ماں کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے ماں تیری خوشبو کہیں نہ ملی میں نے پھول سارے خرید کر دیکھے کائنات میں بے لوس کوئی پیار تو ماں کا پیار ہے ہر مشکل آسان ہوتی ہے زندہ جب تک ماں ہوتی ہے ماں کی ایک عادت خدا سے ملتی ہے دونوں ہی معاف کر دیتے ہیں ماں ہوتی پہچان لیتی ہے کہ آنکھ سونے سے لال ہے یا رونے سے ماں ساتھ ہے تو سایہ خدرت بھی ساتھ ہے ماں کے بغیر لگے دن بھی رات ہے میں دور ہو جاؤں تو اس کا میرے سر پہ ہاتھ ہے میرے لیے تو میری ماں ہی کائنات ہے دامن میں ماں کے وفاؤں کے پھول ہیں ہم سارے اپنی ماں کے قدموں کی دھول ہیں ماں دل کرتا ہے تیرے ہاتھ چوم کے تیرے گلے لگ کر اپنی ساری تھکندور کر دوں میری ایک عمر کی محنت سے جو مکان بنا وہ میرے بچوں کو سستہ دکھائی دیتا ہے والدین کا دل جیت لو کامیاب ہو جاؤ گے ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ناکام ہو جاؤ گے ماں سے محبت کرو کیونکہ ماں کی پریشانی دیکھ کر اللہ نے صفہ مروہ کو حج کا رکن بنا دیا وہ میری بچ سلوکی میں بھی مجھے دعا دیتی ہے آگوش میں لے کے سب کم بلا دیتی ہے ماں بے شک پڑی لکھی نہ ہو پر دنیا میں ہر ضروری اہم بات اپنی ماں ہی سے سیکھتے ہیں تخت راتوں میں بھی آسان سفر لگتا ہے یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے چھوٹے تھے تو لڑتے تھے ماں میری ہے ماں میری ہے بڑے ہو کر لڑتے ہیں ماں تیری ہے ماں تیری ہے ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تو تم ہو لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے پوچھتا ہے جب کوئی کہ دنیا میں محبت ہے کہاں مسکرہ دیتا ہوں میں اور یاد آ جاتی ہے ماں حالات برے تھے مگر رکھتی تھی نواب بنا کر ہم غریب تھے یہ صرف میری ماں جانتی تھی ماں وہ ہتی ہے جو کرد کی چکی میں پس کر اولاد کی آزمائش کو پورا کرتی ہے ماں زندگی کی تاریخ راہوں میں روشنی کا منار ہے اور باپ بھوکروں سے بچانے والا مضبوط سہارا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اپنی زبان کی تیزی اس ماں پر مت چلاو جس نے تمہیں بولنا سکھایا بات بات پہ بے وجہ دعائیں دینے والی دنیا میں صرف ایک ہستی ہوتی ہے اور وہ ہستی ہوتی ہے ماں دنیا کی ہر چیز سے پیاری مجھ کو میری ماں کوئی میرے دکھ کو سمجھے نہ سمجھے پر سمجھتی ہے میرے ہر دکھ کو ماں یاد رکھو دنیا میں ہمیشہ رہنے والا رشتہ اگر کوئی ہے تو وہ ماں کا ہے جو تکلیف پرداشت کرتی ہے مگر اولاد کو سکھ پہنچاتی ہے جب بھی وقت ملے تو اپنی ماں کے پاس بیٹھ جایا کرو ماں کے ساتھ گزرا ہوا وقت قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا ماں موت سے نہیں ڈڑ اسے مرتے وقت یہ ڈڑ ہوتا ہے کہ اس دنیا میں اس کے بچوں کو اس جتنا پیار کون کرے گا جن کی ماں نہیں ہوتی کھر سے نکلے تو زمانے کی دھوپ سے بچنے کے لیے انہیں دعاوں کی چھتری دستیاب نہیں ہوتی اٹھڑے باغوں میں بہار نہیں آتھ سوکے پھولوں میں نکھار نہیں آتھ گزر جاتی ہے زندگی انگاروں پر ماں بچھڑ جائے تو بار بار نہیں آتھ ماں کے لیے سب کو چھوڑ دینا لیکن سب کے لیے ماں کو مت چھوڑنا کیونکہ جب ماں روتی ہے تو فرشتے کو بھی رونا آجاتا ہے اپنے ماں باپ سے محبت کیجئے ان کا ہم پر بہت قرض ہے آپ نے کبھی انہیں حاصل کرنے کے لیے دعائیں نہیں لیکن انہوں نے آپ کو حاصل کرنے کے لیے بہت دعائیں اگر تمہاری ماں تمہارے غصے کی وجہ سے تم سے بات کرتے ہوئے ڈرتی ہے تو تم افسوس کرو کیونکہ تم نے اپنے ہاتھوں سے مغفرت کا دروازہ بند کر دیا ہے لوگ کہتے ہیں کسی ایک کے چلے جانے سے زندگی رک نہیں جت لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ لاکھوں مل جانے سے بھی اس کی ایک ماں کی کمی پوری نہیں ہو سکتا دنیا میں کچھ حادثے ایسے ہوتے ہیں جو سمجھا دیتے ہیں کہ ماں باپ کے سوا کوئی مخلص نہیں ہوتا جن کی ماں نہیں ہوتی وہ کھانے کی میز پر روٹھا نہیں کرتا اور اگر روٹھیں تو انہیں کوئی منایا نہیں کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میری ماں زندہ ہوت میں نماز میں اللہ کے حضور پڑا ہوت ماں مجھے آواز دیت تو میں نماز چھوڑ کر دوڑ کر ماں کے پاس چلا جاتا اور دنیا والوں کو بتاتا کہ ماں کی عزبت کیا ہوتی ہے